بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریویرز میں ہوں اقبال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقبال احمد شنگو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کی رحمت سے آپ بلکل ٹھک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے آج کا ولوگ جناب شروع کرنے لگا ہوں تو جناب ولوگ شروع ہونے سے پہلے جو اپنے کلپ دیکھے تھے اس کے بارے میں بتاؤں گا آج جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برانے رحمت ہوئی ہے اور موسم جو ہے بہت ہی خوش گوار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی عرصے کے بعد برسات ہوئی ہے یہاں پہ اور برسات کہاں پہ ہوئی ہے تو یہ لوگ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے میں جی شہر میں ہوں اس کے بارے میں بتائیں گے برسات ہوئی ہے تو دل بہت خوش ہو گیا تو ابھی میں جاؤں گا کچن میں کام کرنے کے لئے کیونکہ ڈیو 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 ڈیوڈیو بھی کرنی ہے جناب لیکن ہلکی ہلکی رات سے بھارش ہو رہی ہے جناب یہاں پہ رات کو میں انجوائے تو نہیں کر سکا برسات کو لیکن ابھی جو ہے صبح صبح کو ٹائم ہے بلکل تو انجوائے کر رہا ہوں کیا بھی ہے اور دل خوش ہو گیا جناب کے آج اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ پرسی تو ابھی چاہوں گا کیچن کی طرح تو چوتے پہنے لگاؤں چوتے پہنے کے بعد لیلتے ہیں ویورز کچن پہنچکا ہوں کچن میں کام کروں گا کام کرنے کے بعد جو ہوگا جو روپی مردی بواب کوئی ساتھ شیئر کروں گا ہمیتے کام کرنے کے بعد دوستو میرا جو ہے جو مورننگ کا بریک پاسٹ ہے وہ ریڈی پہنچکا ہے اپنے فری ہوگا نیکس کیا پلان ہوگا جی دوستو تو اس وقت رات کے ساڑھے دس بچ چکے ہیں اور میں جو ہوں کچن سے فری ہو کے ویسے میں شامے فری ہو گیا تھا چار بجے کے قریب اس کے بعد جو ہے مجھے کچھ کام تھا تو میں تارک روڈ پہ گیا تھا وہاں شہر صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس وقت جو میں موجود ہوں میرے ساتھ حبیب اللہ صاحب موجود ہے اسلام علیکم ہو گیا حبیب اللہ صاحب کی طرف سے تو حبیب اللہ صاحب جو ہیں یہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ جاپ کرتے ہیں پولینک ہیں میرے لیکن ان کا ڈپارٹ کچھ اور ہے میرا کچھن ہے اور یہ ہاؤس کیپنگ کے سپروائزر ہے تو حبیب اللہ صاحب میرے ویوز پر میرے گیس کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی میسید دے اچھا سا میں یہ ہی کہوں گا کہ ہمیشہ مسلس سوچیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں جن کے والدین زندہ ہیں وہ دل کھول کے ان کی عزت کریں کیونکہ ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں تو ان کو کتنی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے باقی خوش رہیں حبیب اللہ صاحب نے پیغام دیا کہ والدین کی خدمت کرنے چاہیے کیونکہ والدین ہی ایسی ہستی ہوتی ہیں جن کی خدمت کر کے بندہ عجر حاصل کرتا ہے تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ نبا رویے